ایک صاحب نے سوال کیا اگر بندے کو حق بات کا پتہ ہو اور وہ بندہ حق بات بول نہیں سکتا حق بات بولنے سے ڈر رہا ہے تو شریعت کے لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے یہ جو اس طرح کی سوال ہوتے ہیں نا اس طرح کی سوال کرنے سے پہلے ایک اصولی بات ذہن میں رکھے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے دوسروں کی اصلاح بعد میں کرنی ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یہ جو سوال ہے نا کہ حق بات ہے اور حق بات کہنے سے ڈر رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کی نظر میں مختلف ہے ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں حق بات کچھ ہو اس کی نظر میں حق بات کچھ ہو وہ حق بات جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی نظر میں وہ باطل ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس طرح کا یا تو یہ نہیں کوئی سپیسیفک آپ کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہوا تھا اس موقع پر میں نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ بھئی فرض نماز پڑھنی چاہیے دوسرا کہہ رہا تھا فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو اس موقع پر اس کی زبان سے یہ نہیں نکل رہا تھا کہ فرض نماز پڑھیں کوئی ایسا سپیسیفک مسئلہ بتائیں تو اس وقت تو وضعات کی جا سکتی کہ بھئی اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس طرح کا عمومی مسئلہ جب ہوتا ہے نا تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کونسا آدمی ہے ایسا آپ مجھے بتائیں کوئی ایک آدمی جو یہ سمجھتا ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں کوئی ایک آدمی آپ مجھے کوئی فرقے والا بتائیں کوئی سیاسی پارٹی والا بتائیں کوئی مذہبی پارٹی والا بتائیں کون آپ کو دنیا میں ایسا شخص ملتا ہے کس کو آپ جانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں غلط ہوں ہر آدمی یہ کہتا ہے بھئی میں حق پر ہوں تو آپ جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں مثال دے رہا ہوں آپ کو اب آپ لانگ مارچ چل رہا ہے پی ٹی آئی کا تو آپ اس کو کہتے ہیں بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ مسجد میں ممبر بھی بات کیوں نہیں کرتے سیاست کی بات کیوں نہیں کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں نہ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات کریں اب ان کی نظر میں حق بات کیا ہے پی ٹی آئی والوں کی نظر میں ان کی نظر میں حق بات یہ ہے کہ امام صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اعلان کرے کہ آپ تمام حضرات جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں تشریف لے جائیں یہ حق بات یہی بات دوسرے کی نظر میں باطل ہے غلط ہے اب اگر آپ کے امام صاحب یہ بات نہیں کر رہے اور آپ نے مجھ سے یہ مسئلہ تو پوچھ لیا کہ بھئی بندہ حق بات کو جانتے ہوئے بولے نہیں تو اس کا کیا حکم ہے اور میں یہاں سے فتوہ دے دوں کہ جو حق بات جانتے ہوئے نہ بولے تو بس وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے وہ فلانا ہے ڈم کا تو آپ بولیں گے دیکھیں امام صاحب آپ تو حق بات نہیں بولتے بھئی ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کوئی غلط سمجھتا ہو یہ میں نے ایک مثال دی اسی طرح آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کی مثال لے لیں کوئی بھی مسئلہ لے لیں تو یہ جب تک معاملہ واضح نہ ہو نا ایک ایسی چیز جس کا حق ہونا پوری امت کی نظر میں متفق آلے ہیں پوری امت سمجھتی ہے کہ بھئی یہ حق ہے اور پھر وہ بیان نہیں کر رہا اور وہ موقع ہے اور وہ موقع ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے تو پھر تو کوئی بات کی جا سکتی لیکن اگر وہ حق ہی ایسا ہے کہ جو کسی کے نزدیک حق ہے کسی کے نزدیک مثال کے طور پر عمران خان صاحب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس موقع پر جو ہمارے ہاں ملک میں فضاء بنائی گئی اور جو ہمارے ہاں فوج کو گالیاں دینا شروع کر دی گئی ملک توڑنے کی باتیں لوگوں نے شروع کر دی صحافیوں نے جناب ہر دس منٹ بات ریپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی مہرکات واضح کرنا شروع کر دی اب بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو پتہ نہیں انہوں نے جذبات میں آکے کیا کچھ بول دیا جذبات کی رو میں بہ کر ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ جذباتی اتنا دکھائیں اپنا آئینی قانونی احتجاج ریکارٹ کرو ہیں جو آپ نے احتجاج کرنا ہے جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے آپ کو کوئی نہیں رک سکتا لیکن ملک میں ایسی افراد تفریح پیدا کرنا ہے کہ معاشی لحاظ سے پہلے ملک کمزور ہے سیاسی لحاظ سے پہلے عدم استحقام کا شکار ہے ایک ہی لائن بچی دفاعی لائن اس کو بھی آپ کمزور کر دیں تو آپ ملک کو لے کے جانا کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ملک ہے تو آپ سب ہیں ہم سب ہیں پارٹیاں ہیں مسجدیں ہیں مدرسیں ہیں تنظیمیں ہیں سب کچھ ہے اگر خدا نہ خواستہ ملک ہی ختم ہو جاتا ہے ملک ایسے ختم نہیں ہوتا کہ زمین ختم ہو جاتی ہے وہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جیسے شام میں جیسے لیبیا میں جیسے عراق میں اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ احتجاج میں نکل کر اس طرح کی جذباتی باتیں کیوں نہیں کر رہا ہے جس طرح کی جذباتی باتیں ہم کر رہے ہیں حق بات کو جانتے ہوئے یہ حق بات نہیں کر رہا بھئی ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم آپ کے احتجاج کو حق سمجھتے ہیں ہم اس حملے کی مضمت کرتے ہیں اس کو قابل مضمت سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس نے کیا اس کو گریفتار کریں لیکن ملک توڑنے کی باتوں کو ہم حق نہیں سمجھتے ملک کے دفاعی لائن کو کمزور کرنے کی باتوں کو ہم حق نہیں سمجھتے اب آپ کہیں کہ یہ تو حق بات جانتے ہیں اب آپ کے نزدیک حق کچھ اور ہے میرے نزدیک حق کچھ اور ہے اس لیے یہ جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی فیصلہ تو یہ بلکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے ایسی باتیں ہیں جو پوری امت کی نظر میں متفق علیہ طور پر حق ہوں اور کوئی اس کو بیان نہ کرے کوئی ڈر رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے بارے میں آپ واضح کر کے بتا دیں کہ یہ باتیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے